ایک سوال آخری سوال ہم کر لیتے ہیں جو سوشل میڈر پورا چرچت ہے آپ بڑے ٹائلنٹیڈ ہیں بڑی اچھی طریقے سے باری کی طور سے سمجھتے تو ہے آپ مانتے نہیں لیکن ہم جانتے ہیں سب چیزوں کو منیش چوہان مرکنگا سنگھ ان کا ووٹ کدھر جانے والے آخری جال کا جاؤ یہ سوال آپ کو یہاں تار چوری ہو رہے ہیں اور جو ہے بھرشتہ جار بڑا ہوا ہے کیا لگتا ہے سماجوازی پارٹی وی پکس کے لوگ تار کہاں چوری ہو رہے ہیں خیتوں میں جو ہے تار چوری ہوتے ہیں سماجوازی پارٹی کی سرکار میں تو پورے بجلی گھر چوری ہو جاتے ہیں بجلی گھروں کا نہیں پتہ چلے تھا کہاں جارے کہاں نہیں جارے بجلی گھر چوری ہو جاتے ہیں بجلی گھروں میں چوری ہو جاتی ہے سماجوازی پارٹی میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ یہی کے تو آپ کوئی دلی سے توڑے آئے ہیں بدری صاحب آپ بھی یہی کے ہو سماجوازی پارٹی کی سرکار میں کیا نہیں ہوا ہے وہ کہے رہے ہیں ہم نے روڈ لمبے لمبے ب بڑے بڑے روڈ دے دیے کہاں جہاز پلین جو ہے چلتے ہیں آپ کے یہاں کبھی روڈ تھا باجبہ سرکار سے پہلے ہیں ایسے ایسے آئی وے دیکھتے آپ نے جیسے باپ کیرانے میں کوئی نکل رہے ہیں آپ اپنے یہاں جو ہم دور کیوں جاؤں مارے یہاں جو آئی وے جو سڑکے بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار میں آئے وہ کبھی آئے نہیں بتاؤ آپ کیا سماج باجی پارٹی کی سرکار میں کوئی سات بجے کے بعد نکل جاتا آپ گاؤں میں چلے جاؤ تھے یا گاؤں میں سے کہہ رہا نہ سکتے آپ سات بجے کے بعد آپ اپنے پی آجاؤ آجاؤ تھے نہیں نہیں اور اب چلے جاؤ گھومتے پھرو پہلے جو خطرہ رہتا کبھی کوئی آپ کی ٹی شیٹی نکال لے آپ اتنا مہنگے کیمرے سب کچھ لے گھومو پھرو کوئی چھین رہا پھر پہلے تو یہ بوتوالے پہ چھین لیتے جاتوی بوتوالا پار کرتے ہو جو ٹر لگا کرتا بتاؤ آپ ہی پوری ہر آدمی مست بالکل سکون سے سو سکون سے رہو کوئی ٹینسن نہیں نو ٹینسن کیا لگ رہا ہے مسلمان کیا اوٹ بہت بتایا جاتا ہے بی جے پی سے نہیں جاتا کیا آپ کی بار لگ رہا ہے کہ ان لوگ سب پر بی جے پی کا اوٹ پر جائے گا مسلمانوں کا اوٹ میں مسلمان ہی تو ہوں مجھے کوئی باپ کوئی اور دھرم کا مان رہے پکا مسلمان ہوں میرا پورا پریوار مسلمان ہے میرا گاؤں مسلمان نے انشاءاللہ میرا گاؤں جان پورا جان پورا میں بی جے پی جیت کھاوے گی ایک ہی گاؤں ہو جائے گا یا الگ الگ گاؤں سے بھی ہو سکتا ہے میں اپنے گاؤں کی کہہ رہا میں اپنے گاؤں کی کہہ رہا اور اسے کئی گاؤں بتا دوں جن میں سے بی جے پی جیت کھاوے گی بٹا یہ دوسرا گاؤں بتا دیجئے برالہ میں پہلے کیا ڈال ہوا تھا جو برالہ تو پکا گاؤں ہیں آہا پکا 2019 کے ریجلٹ اٹھا کے دیکھ لو آپ برالہ گئے بجے بی جیت کر گئی تھی جتی نہیں ہوگی تو برابر سی لڑگی ہوگی میں یہ نہیں کہتا جہاں کا آکڑا ہے میں کنفرم نہیں کہہ سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جائے گا ضرور منہ ماجرہ میں دیکھ لو کیا حال ہے علی پورا میں دیکھ لو علی پورا میں ورثمان پردان بی جے پی کا پورا پردان بی جے پی کا فرمان پردان بی جے پی کا جو ناصر پردان ایسا ناصر ہے نا بنا منہ ماجرہ کا وہ بی جے پی کا إبراع اب منہ ماجرہ میں چلو منہ ماجرہ کا پورا پردان سروج بی جے پی کا ورثمان پردان بی جے پی کا تو کیا jóٹ نہیں دلوا مگے تو اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ اچھی ماترہ میں مسلمانوں کا اوٹ جائے گا نوں شجارت بزرعی آپ دیکھ رہے ہیں شوشل جیسٹیس نیٹرک ہماری دوہزار چوبی سیلیکشن کی یادرہ جس ٹوپک کو لے کر تھی کہ کیا سانسد پردیب چودری کو ٹکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں اسی پر وہ ہماری جو سروے تھا پردیب چودری پر وہ بالکل فٹ بیٹھا اور انہی کو ٹکٹ ہو گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان کے سامنے کوئی ان کی ٹکر پر کوئی اچھا نیتا ہے یا ایک ان کی ٹکر لے سکتی ہے نہیں لے سکتی ہے یہ تمام سوالات ٹکے ہیں اور جو بی جے پی سے ٹکٹ کے دعویداری کر رہے تھے منیش چوہان جی اور مرکنگا جی جو افوائیں چلائی جا رہی ہے شوشل میڈیا کے مادیم سے کہ ان کا اوٹ اکھرا کو ٹراسپر ہو سکتا ہے یہ تمام سوالات ہمارے ساتھ سینئر پتروکار ہیں محراب چودری جی کیرانہ سے ہیں اور بڑے سمیکران کو اچھی طریقے سے بھاپتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں راجنیتی کو باری ایک طور سے سمجھتے بھی ہیں اور پریس کلب کے ادھیاکس بھی ہیں اچھا سب سے پہلے تو آپ کا شوشل جیسٹی نیٹ پر ویلکم ہے جی بہت بہت شکریہ ہے بدری صاحب آپ کا بھی اور آپ کا بھی پریس کلب کیرانہ کاریر لے پر اردک سواگت ہے اردک ساہب آپ سے ایک سوال ہے آپ باری کی طور سے پولٹیکل چیز کو کیرانہ خاص کر کیرانہ لوگ سوا کے بارے میں بڑی باری کے ساتھ جانتے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ کیا آپ کو بھی یہی امید تھی کہ سانس پردیب چودری کا ٹکٹ ہو سکتا ہے دیکھئے لگ بگ سبی کو امید تھی کہ نبی پرسنٹ چانس پردیب چودری جی کے تھے کیونکہ ورطمان سانسا تھے اگر وہ کسی کے جو کچھ بہت لوگ کہے گی بھائے آج تک ہم سے ملینے اگر کسی کا بھلانے کر رہا تو کسی کا برا بھی نہیں کر رہا تک میری نولیج میں تو پردیب چودری جی نے ایک سجن آدمی ہے اچھے آدمی ہے لگن امید زیادہ مرگانکہ سنگھ جی کی تھی کہ مرگانکہ سنگھ جی کو بوہ جی کو ٹکٹ ہوگا جیسا پارٹی کا نینے پارٹی کا نینے کا سواگت کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں دل کھول کے سواگت کرتے ہیں پارٹی کا نینے کا کیا لگتا ہے سامنے اقرح حسن کا نام سماج وادی سے جو ایک کنڈیڈیٹ اتاری گئی ہے اور اگر بات کیا اقرح حسن کی تو تقریبا مسلم جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی ان سے مسلم گجرگی اگر بات کی جائے وہ کافی ناراض ہیں اور لیکن کیا لگ رہا ہے پردیب چودری اور اقرح کا کوئی مقابلہ ہے یا نہیں ہے دیکھئے بدری بھائی چناؤں میں ناراضگی اور کچھ سب جگہ چلتا ہے بھئے اگر کچھ ناراضگی اقرح حسن سے ہے تو دوسرے پرتیاشوں سے بھی رہتی ہے یہ تو چناؤں میں چلتا ہی رہتا ہے اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ پردیپ چودری بھاری ماترہ میں چناؤں جتیں گے بہت بھاری ماترہ میں چناؤں جتیں گے اور مطلب کیسے لگ رہا ہے سمیکرن کیسے ہیں کیسے اب آپ رہے کرانا لوگ سے آپ یہ دیکھئے دوہزار انیس کے چناؤں میں جو اکرح حسن جی ہیں ان کی ماتاجی سریمتی تمسوم حسن چناؤں لڑی تھی دوہزار انیس کا سماج بادی پارٹی کی ٹکٹ پر اور اس ٹیم راشتے لوگ دل بھی گٹ بندن میں تھا بہوجن سماج بارٹی بھی گٹ بندن میں تھی اور سمتنگ چار لاکھ چوہتر ہزار کے قریب چار لاکھ چوہتر ہزار کچھ کے قریب سریمتی تمسوم حسن جی کو گوٹ ملے تھے اور پردیپ چودری جی کو بھی لگ بگ لگ بگ پانچ لاکھ چھا سٹھ ہزار کچھ گوٹ ملے تھے یعنی کہ ایک لاکھ سوری بانویں ہزار کے لگ بکی جیت تب ہوئی تھی اور آج جیند چودری جی بلکل پورا بھاجبہ کی ساتھ ہے پردیپ چودری کی ساتھ ہے ایک طرح سے بہوجن سماج پارٹی ابھی انڈیا گٹ بندن میں نہیں ہے اور دوسری بات جو ایک جاٹ ووٹر ہے وہ بھاجبہ کا بھی ووٹر ہے اور وہ آر ایل ڈی کا بھی ووٹر ہے اور اس چناؤں میں ہریندر ملک جی بھی چناؤں لڑے تھے کونگریس پارٹی سے وہ بھی لگ بگ انہتر ازار کے لگ بگ ووٹ لے گئے تھے انہتر ستر ازار کے سمتنگ ووٹ لے گئے تھے تو اس ووٹ میں سے بھی ادھکتر ووٹ اسی پرسنٹ ووٹ بی جی بھی ہو جا گا مدب مان رہے کہ جاٹ کا پورا ووٹ ٹرانس پر بی جی بھی ہو رہا ہے بلکل اب ایک بات تو بتاؤ جاٹ ووٹ فیفٹی فیفٹی تھا فیفٹی آر ایل ڈی فیفٹی بی جی پی اب تو ہے نہیں لیکن یہ تو ہے نہیں کی پورا تو پورا نہیں جایا کرتا کہیں نا کہیں تھوڑا بہت ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ملے گا اپنے بھی سمبند ہوتے ہیں پرتیاشی کے اپنے بھی وہ تو میں سو کے سو پرسنٹ کی تو گارنٹک کسی بھی سماجگی کوئی نہیں لے سکتے جس سماج سے پرتیاشی ہو اس سماجگی بھی نہیں لے سکتے تو آج کے ٹائم میں آج کے اس وقت میں پردیپ چودری بھی باری ہے بہت لوگوں کو یہ حرے چشمے ہیں کہ پردیپ چودری حلقہ کنڈیڈیٹ ہے علا کہ میں آج تک میں اپنی کہوں میں آج تک پردیپ چودری سے ملا نہیں ہوں کبھی بھی میں آج تک نہیں ملا بائی فیس کبھی نہیں ملا میں پردیپ چودری سے پانچ سال ہمارے سانسدرے میں نہیں ملا پردیپ چودری سے لیکن لوگ جو ہرے چشمے لگا آپ نے ایک بڑا شبد بڑا چھا پڑی ہو کیا ہرا چشمہ مطلب آپ پی ٹی شیٹ بھی ہری ہے ہرا چشمہ لگا ہوا ہے کہ پردیپ چودری حلقے لوگوں کو یہ وہم ہے کہ دیکھو پارٹی کوئی بھی ہو اب آپ پہلے سماج بادی پارٹی میں چلیے سماج بادی پارٹی میں کافی دعوے دار تھے بھئی کریہ سن جی تھی چودری اندر سین جی تھے ڈوکٹر صدیر پمار جی تھے اور بھی تھے ان کا ٹکٹ کٹ کے اکرہ سن جی کو دیا کیا پرتیاشوں نے بغاوت کی جو دعوے دار تھے سوری پرتیاشی تو تھے نہیں کیا دعوے داروں نے بغاوت کی نہیں اندر سین کے اگر پارٹی میں کیونکہ ان کے بڑے بھائی سماج بادی پارٹی کے راشتے مہا سچی ہوئے سپورٹ کریں گے اب یہ فورڈ آئی جاری کی منیش چوان اور مرگانکہ سنگ جی سپورٹ نہیں کریں گے اگر پارٹی میں ہیں تو سپورٹ کریں گے دل سے کریں گے انہوں نے پہلے کہا بھی پہلے کہا بھی ہے سری مطی مرگانکہ سنگ جی کا دو جار انیس میں بھی ٹکٹ کٹا تھا اور انہوں نے پہلے پردیپ چوڑری جی کو چنوں لڑایا تھا پہلے پردیپ چودری سانسد بنے ہیں پہلے بھی پردیپ چودری سانسد بنے ہیں جو بیجے پی کا کاری کرتا ہوگا جو بیجے پی کا ووٹر ہوگا تو بیجی پی کو دے گا پرتیاشی کوئی بھی ہو تو مطلب ایک audio وائرہ لوگی آپ نے بھی دیکھو گا سنو گا واتس اپ پہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی آج کے بعد ہم جو ہے اوٹی در ڈالیں گے یہ سب افوائیں ہوتی ہیں بھی پکسی بنا کر وائرل کرتا ہے آپ دوہزار انیس کی اوڈیو سنیے اور ویڈیو سنیے جس ٹائم بوہ جی کا ٹکٹ کتا تھا مرگانکہ سنگ جی کا تو یہاں کے سب ہی گاؤں میں پنچہتے بھی ہوئی تھی کہ ہم بی جی پی کو ووٹ ہی نہیں دیں گے حالانکہ اس ٹائم کسی کو امید نہیں تھی کہ پردیپ چودری کا ٹکٹ ہو جائے گا اس ٹائم تو پردیپ چودری ایک نیا چہرہ تھے آج تو پانچ سال سانسد بھی رہے اور امید بھی تھی کہ ہاں پردیپ اس ٹائم تو کسی کو پردیپ چودری کا تو کوئی امید ہی نہیں تھی 2019 میں لیکن سب نے ووٹ دیئے کس گاؤں میں ووٹ نہیں ملا بتاؤ تو مطلب کتنی ماترہ سے آپ ماننے کہ پردیپ چودری کی جیت ہو سکتی ہے پہلے بانو میں ازار سے ہوئی تھی اب کی باہر تو آر ایل ڈی کا ووٹ بھی بڑھے گا بسپا کا پرتیاشی آبے گا وہ بھی اپنا کٹے گا تو کم سے کم ڈبل تو ہونا چاہیے ملنہ دیڑ دو لاکھ سے کم سے کم سمتنگ ڈیڑ لاکھ سے جیت حاصل کریں گے کم سے کم کیا لگ رہا ہے بیچی پی پی کیا ایک طریقے سے کرانا پر فوکس بہت زیادہ میڈیا رکھتی ہے اگر بات کی جائے میڈیا کی کوریج کے بارے میں اس پر سانسہ جی نے بڑا دکھ ظاہر بھی کیا تھا کہ ویکتی کا طور پر جو ہے اس طریقے کی چیزیں جاگر کی گئی کہ وہ فلڈ میں نہیں رہے کرانا لوگ سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور لوگ سباؤں کے بڑی ہے یا چھوٹی ہے دیکھئے پردیپ چودری فلڈ میں نیر ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں میں خود کہہ رہا نا کہ پانچ سال سے آج تک میں بھی پارٹی میں ہوں بی جے پی میں بھی ہوں میرا پورا پریبار بی جے پی میں ہے میں آج تک پردیپ چودری سے نہیں ملے لیکن مجھے ناراج گی نہیں ہے پہ مجھے ناراج گی نہیں ہے میں ملانی اور سہد بھوشے میں بھی نہ مل پاؤں کیونکہ ہم جس سے جڑے ہوئے ہیں مرگانکہ سنگھ جی سے جڑے ہوئے ہیں ہم جڑے ہوئے ہیں مرگانکہ جی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے کاموں کرتے ہیں پردیپ چودری جی کا ایک نیچر را ہم نے بھی دیکھا کہ اگر اس ویدان صبح میں مرگانکا سنگھ جی ہیں تو وہ اس میں انٹریفیر نہیں کرتے شاملی میں یا کاندھلا میں چودری برندر سنگھ جی ہیں منیش چوان جی ہیں وہانی انٹریفیر کرتے شاملی میں سری تیجندر نیروال جی ہیں جیلا دیکھ شہیں وہ انٹریفیر نہیں کرتے بھئی تھانہ بہن میں سوری سرانہ جی تو ایک پارٹی کا کمبینیشن ہے بھئی سانسج جی ان کے کموں میں انٹریفیر نہیں کرتے یہ سانسج جی کے کام میں نہیں کرتے تو ہمیں ہمارے کام ہمارے نیتہ کرتے ہیں یہ کوئی کام ہو تو ہمیں تو احتراج ہے نہیں کیا پر دیپ چودری کیوں نہیں ملے تو مطلب یہ کیا لگ رہا ہے ایک سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے جیسے ہم فلڈ میں جاتے ہیں اب کچھ گاؤں میں گئے بیپور میں گئے مصورہ میں گئے وہاں کے مسلم خدر علاقے میں زیادہ تر ایک سوال کھڑا کیا گیا کہ اقرہ حسنیہ ناہید حسن موجودہ سانسد ہے ہاں ویدھائک ہے اور وہ کافی دفعہ ویدھائک بھی رہ چکے ہیں اور ان کی ماتا تبسو مصن ایم پی بھی علاقے میں کچھ کر نہیں پائے جو بھویسے میں لوگوں کو ایک ایجوکیشن پر کام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا اور لوگوں کو آگے بڑھانے کی رہنیتی ہونیتی وہ نہیں کر پائے یہ کیا آپ پڑے لکھے بھی اکتی ہیں تو اس پر آپ کیا ویچار رکھتے ہیں دیکھیں ایجوکیشن کے معاملے میں تو یہاں جتنا کام سور گے بابو حکم سنگھ جی کر گے وہ کوئی نہیں کر سکتا بابو حکم سنگھ جی نے ہر گاؤں میں اسکول بھی دیئے کیرانہ میں ڈگری کولیج دیا تو سردے بابو حکم سنگھ جی جتنا تو کام کوئی کر نہیں سکتا اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن ان کا کیا رہا ہے اکرہ حسن پر نائید حسن پر جو سوال کھڑے کر رہے ہیں کچھ مسلم کے لیڈر ہی آس پاس کے گاؤں کے انہوں نے کیا اس پر کام کیا نہیں کیا خدر کے علاقے میں بدری بھائی آپ بھی گوگوان گاؤں سے ہیں گجر سماج سی ہیں آپ کو بھی سارا پتا کی کس نے کیا 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 نہیں کیا آپ کی چینل پر سید میں دیکھ رہا تھا بھی پورٹیا کی کل پر سو سید آپ کا چینل تھا ہے کوئی سے چینل پر اور وہ لوگ وہ تھے کی وہ یہ کہہ رہے دے گی پچاس سال سے ہم نے وہ اس درواجے کے علاوہ کوئی درواجہ نہیں دیکھا تو جو لوگ میڈیا پر آگے بول لیں گے تو وہ بوٹ بہی دیں گے جہاں بول لیں گے فرق تو ہے مطلب جہاں وہ خلاب بول لیں تو خلاب جائیں گے اب اکرہ حسن کے خلاب بولے تو جائیں گے تو جو خلاب بول رہا ہو تو جاگا اگر کوئی خلاب بول رہا تو وہ کیسے بوٹ دے گا بتھو آپ بھی بتھو میں ہوں میں خود کہہ رہا کہ میں آج تک پردیپ چودری سے نہیں ملا لیکن میں بی جی پی میں ہوں میرا پریوار بی جی پی میں ہے اور جڑے ہوئے بابو حکم سنگ جی سے مرگانکہ سنگ جی سے ان سے جڑے ہوئے لیکن پارٹی کا نینے سرو پر یہ ہے پارٹی نے جسے ٹکٹ دے دیا ہم اس کے ساتھ ہیں آپ کی بہت لمبی نظریں ہیں چلے ایک سوال مظفرنگر کی سیٹ پر بھی لے کر چلتے ہیں کیا لگ رہا ہے وہاں سنجیو بالیان ہے بی جی پی سے تیسری بار ٹکٹ دے دیا گیا اور ہندر ملک ہے کیا کیسے سمیہ کرنا آپ کو اگر وہاں چل رہا ہے ہمیں اپنی سیٹ پی رہے لینا تو ہمیں یہ کا جان رکھ لینا تو میں اتنا بڑا جوتیش نہیں ہوگی میں پورے اندوستانی پہششے مانے کر دوں ہم کہہ رہنا کی بات کر لو لیکن چلے ایک بات بتائیے سماجوادی پارٹی کا اچھا یہاں پہ ماترہ میں ووٹ بیک رہا ہے لیکن سماجوادی آپ بی جی پی کا بات آپ کی بات روک کے گوں یا سماجوادی پارٹی کا کوئی ووٹ نہیں ہے سماجوادی پارٹی کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے یہاں پہ مطلب کانڈیڈیٹ تو رہے نا ادھر کانڈیڈیٹ کا ووٹ ہے یہاں جو ووٹ ہے سماجوادی پارٹی کا وہ حسن پریوار کا ووٹ ہے یہاں پہ کہہ رہنا میں سماجوادی پارٹی سے تو دو اجار سات میں جب سورگے سانسا چودری منوبر حسن جی نے پارٹی چھوٹی تھی اور ان کے بھائی اس سے لڑے تھے آر ایل ڈی سے ارشد حسن تو تب سماجوادی کا حل کیا تھا دو اجار بارہ میں یہ پریوار سماجوادی پارٹی میں نہیں تھا دوسرے پرتیاشی لڑے تھے تب سماجوادی پارٹی کو کتنے ووٹ ملے تھے اور وہ ووٹ بھی چودری ایوب جنگ کے تھے چودری ایوب جنگ لڑے تھے دو اجار بارہ میں سماجوادی پارٹی سے یہاں تو کیا لگ رہا ہے مطلب کیا لگ رہا ہے جیسے اب پہلے سماجوادی بھی یہاں اپنا اچھے جو ہے کام کر کے گئی ہے اپنی یعنی ستہ رہی ہے سماجوادی کی ٹھیکٹا تو بھاج بس صحیح پارٹی لگی آپ کو یا سماجوادی بھارتی جنتہ پارٹی کے کام سہی ہیں اور کام تو سبھی سرکار اپنے حساب سے اپنے اس طرح سے تو اچھا کرے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے کام بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کام کیا وہ شاید ابھی تک تو کسی پارٹی نے نہیں کیا سماجوادی ایک بھارتی سے مسلمانوں کو ڈرہ رہا کھونے ویپکش نہیں یہی ہاں ویپکشی ڈرہ رہا کی باج بھائی کرتے گی دس سال سے کے اندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور لگ بھگ سات سال سے اتھر پردیس میں بی جی پی کی سرکار ہے کیا دنگا ہوا کہیں کیا مسلمانوں پہ کوئی دکھت آئی کہیں بتا ہوا پی مسلمانوں کو جو اگر کہرانہ میں لگ بھگ چار ہزار پیتالیس سو مکان آئے پردان منطری آواز یو جنہ کے ان میں سے پیتیس سو مکان ساڑی تین ہزار مکان مسلمانوں کے بڑنے ہیں آپ چیک کرلو سروے کرلو پورے مولے میں مکان جا کے کہہ رہا نا کس اہمے تو زی بھا جب نہیں بڑنا کہا کیا ت расскماien کیlı شبت مکان لے رہے تو دیرنی چواہی ہے یہ بھی بدنا دیں چاہیے۔ اگر کوئی آدمی لاب لے را دینے چیہے تو پھر تو یہ موش سے غ 805 وقت ہو بھی دیرنا چاہیے دینے چاہیے تیک البال دو گریب آدمی کی مدد سارکار کر رہی ہمم ہیں کوئی بھی پارٹی ہو پہلی تو بات آدھر نیسری نرندر موڈی جی دیشت کے لیے کاری کرتے ہیں اور پھر دوسرا کام اگر میرا کوئی فائدہ پارٹی کر رہی ہے یا کوئی نیتا میرا فائدہ کر رہا تو میرا کیا اکبر نے کہاں اس کے لیے میں ایک ووٹ ہی کا ہی تو معاملہ آتا ہے ووٹ کے لیے سب کرتے ہیں تو اس کو ووٹ دینا چاہیے آپ کہہ رہے دیشتوں بات کرتے ہیں نرندر موڈی جی ریپاک کانگریز کہہ رہے سے لے کے دیش بیش دیا کاغاں بیش دیا ہے کیسے نے لیا کہ نہیں رہو موڈی پیسے لے کے بھاگ گئے کاغاں بھاگ گیا کون بھاگ گیا نرہ موڈی بنا کس کا کونگریز کا ہے وہ کس کا ہے کوئی موڈی سرنیم باجبگ ہے تھوڑا ہی ہے سارے موڈی سرنیم باجبگ ہے کیا سارے یادہ اسا آدھے جو ہے سماجباہ دی پارٹی کے لے آگر کسی کا سرنیم یادہ ہو ہے تو کیا وہ سب سمجھوڑی پارٹی کے ہیں وہ پیندر یاداؤ جی ہیں پارٹی کے راشتے ماہ سچ ہوئے اب بتاؤ اب یہ کہ میں مہن یاداؤ جی ہیں جو مکمنتری بنائے باجپن ہے تو کیا سب یاداؤ سمجھوڑی پارٹی کے ہوگے تو نیراو موڈی جو پیدا کرتا نیراو موڈی کونگریس کا ہی تو بنائے ہوگا تھا باجپن نے بھگایا کہہ رہے ہیں بجلی بل وغیرہ یہ سب کسانوں کی سمجھوڑی نہیں سننی کوئی پکس بول رہا ہے کیا نہیں سنی کہ بجلی کا جب بل مہنگے ہوگے یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں بجلی کے بل مہنگے ہوگے بجلی اب کتنے گھنٹے ملی جب پہلے بجلی ملی ڈیڑھ گھنٹا تھی تو بل جو آبے گا جتنا یوز کریں گی تنہی تو آبے گا جب ڈیڑھ گھنٹا ملے تھی بجلی بجلی ملی اٹھارہ گھنٹا بیس گھنٹا تو بل بڑے گا نہیں اب بتاؤ تو مسلمانوں کو تو ڈرہا جا رہا ہے نا کم بی جی پی آپ کے لیے جو ہے بونڈر کھڑا کر دے گی ڈرہا ہے نہیں جا رہا مسلمان ڈرہا ہے نہیں جا رہا ہے بہکا میں یہ ہے ڈرہا تھا نہیں مسلمان نہ ڈرہا ہے جا رہا بہکانے کی بڑی گری بات کر رہے ہیں ڈیڈرہ آبے بھولی ہو کے لیے بہت اچھا کام کر رہی پارٹی علب سنکھاکو کے لیے بھی کر رہی ہے بھی دیکھ لو کتنے منطری ہیں پردیس سرکار میں پردیس سرکار میں کیا منطری ہیں ملسی بھی ہے دو تے ملسی ہیں تو مطلب ایک سوال آخری سوال ہم کر لیتے ہیں جو سوشل میڈر پورا چرچت ہے آپ بڑے ٹائلینٹڈ ہیں بڑی اچھی طریقے سے باری نہیں مطلب باری کی طور سے سمجھتے تو ہے آپ مانتے نہیں لیکن ہم جانتے ہیں سب چیزوں کو منیز چوہان مرکنگا سنگھ ان کا ووٹ کدھر جانے والے آخری جال کا جاؤ یہ سوال آپ منیز چوہان جو اور مرکنگا سنگھ جی سے کریے میں تو چاہے کمجور ہوں پارٹی کے وفادار سپائی ہیں پارٹی کے وفادار ہیں وہ کوئی ویسے لوگ ہیں ٹھیک ہے ٹکٹ کی دعویداری میں تھے ٹکٹ کٹ گیا ٹکٹ کے وہ ایسے نہیں ہے کہ ٹکٹ کٹ گیا پارٹی چھوڑ دیں گے کیا آدھرنی بھوا جی کا دو جار انیس میں ٹکٹ کٹ کٹا تھا کیا پارٹی چھوڑ دیں نہیں تو کیا ویدان سبح چنو میں ویرندر سنگھ جی کا ٹکٹ نہیں کٹا تھا دعویدار منیز چوہان جی بھی تھے ویدان سبح میں بھی تھے کیا پارٹی چھوڑ دیں وہ ایسے لوگ نہیں ہے کہ وہ ایک ٹکٹ کے چکر میں پارٹی چھوڑ دیں گے وہ بہت پورا نا دونوں پریوار لگ بگ پچاس پچاس سال سے راج نیتی کر رہے کہ ایک ٹکٹ کے اوپر میں پارٹی نہیں چھوڑ دیں گے وہ پارٹی کے اپادار ہیں پارٹی کے اپادار رہیں گے تو اس کا مطلب بی جے پی نے جتنا اوٹ حاصل کرنا ہے وہ کر کے رہے گی کرانا لوگ سبب جتنا دو ہزار انیس میں کیا تھا اس سے زیادہ کرے گی بہت بڑی بات کرے ہیں آپ میرے بھئی بڑی نہیں میں تو اپنا آنکلن بتا رہا ہوں میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں پانچ لاکھ چھا سٹھ جار سمتنگ بوٹ پردیف چودری کو ملا تھا اب گی بار لگ بگ ساڑھے چھ لاکھ سات لاکھ بوٹ ملا گا پردیف چودری کو بوٹ بڑھ بھی تو رہا ہے نا تو اکرہ حاصل کہیں پالے میں نہیں نہیں میں یہ تو نہیں کہتا چناؤ لڑے گی اچھا چناؤ لڑے گی چناؤ تو لڑے گی جو بوٹ اس کا اوت اسے ملے گا اسے تھوڑے چھین لیں گے آپ نے وقت دیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ برو کر آرہا ہے تو ہمارے فیس بکیج کو فالو کریں یوٹیوپر انڈی یوپی کو ضرور سبسکرائب کریں تینک یو